پیارے بچوں اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے قابلی والا کلاس سکس سبجیکٹ اردو بچوں ہم پہلے یہ ٹاپک پڑھیں گے میری پانچ برس کی بچی جس کا نام منی ہے یعنی میری پانچ برس کی بچی بیٹی جس کا نام منی ہے گڑی بھر کو ہموش نہیں رہتی یعنی کبھی بھی ہموش نہیں رہتی کچھ نہ کچھ بولتی ہے ایک دن صبح صویرے میں اپنے ناول کا سترواں باب لکھ رہا تھا یعنی میں جو ناول رکھ رہا تھا اس کا سترواں باب لکھ رہا تھا منی نیاکر کہا بابو جی میرا نوکر بابو جی سب دے سب دے میرا نوکر کوئی کو گاگ کہتا ہے یعنی میرا نوکر جو اس نے کہا بابو جی میرا نوکر جو ہے وہ کوئی کو کاغ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کو ہوں اس نے دوسری بات شروع کر دی یعنی ایک بات جب اس کی خطب نہیں ہوتی اس نے دوسری بات شروع کر دی دیکھئے بابو جی بولا کہتا ہے کہ اسمان میں ہاتھی اپنے سنوں سے پانی برساتا ہے یعنی ہاتھی جو ہے وہ اسمان سے اپنے سنوں سے پانی برساتا ہے بولا ایسی ہی جوٹھی باتیں کرتا ہے میں نے ہیس کر منی سے کہا منی تو بولا کے ساتھ جا کر کھیل مجھے اس وقت کام کرنا ہے یعنی میں نے اپنے منی کو کہا بیٹی کو کہا کہ بیٹی آپ اس وقت جا کے بولا سے کھیل مجھے کام کرنا ہے میرا گھر سڑک کے کنارے ہے ایک دن منی میرے کمرے میں کھیل رہی تھی اچانک وہ کھیل چھوڑ کر برامدے میں دوڑ گی یعنی برامدے ہم کہتے ہیں برانڈے کو یعنی برانڈے میں دوڑ گی برامدے ہوگی برانڈا تو اور زور زور سے کابلی والے او کابلی والے پکارنے لگی یعنی قابلی والے پکارنے لگی برانڈے سے جا کر قابلی والے کے کندے پر میوے کا تھائلہ اور ہاتھ میں انگور کی پٹاری تھی یعنی اس کے جو قابلی والا تھا اس کے کندے پر ایک میوے کا تھائلہ اور ہاتھ میں انگور کی ٹوکری تھی موٹے کپڑے کا ڈیلا ڈالا کرتا سافہ باندے لمبے ڈیل ڈول کا ایک قابلی سڑک پر آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا مونی کے بعد سن کر ہینس مک قابلی نے گھوم کر دیکھا یعنی پیچھے مڑ کر دیکھا مونی گبرا گئی مونی جو اس کی بیٹی تھی وہ ڈھر گئی اور اس قابلی کو پھاٹک میں آتا دیکھ کر اندر بھا گئی یعنی پھاٹک جو مکان کا سین ہوتا ہے جب وہ اس سین کی طرف اس نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ اندر بھا گئی اس لیے کہ مونی کی ماں کہا کرتی تھی کہ قابلی والے بچوں کو تھیل میں ڈا کر دے جاتے ہیں یعنی اس جو مونی تھی اس نے کہا کہ مجھے ماں اکثر بولتی تھی کہ قابلی والے جو ہیں چھوٹے بچوں کو اپنے تھیلے میں ڈال کر لے جاتے ہیں تو جو ہی وہ ان کے سین میں پہنچا قابلی والا تو یہ ڈھر کے اندر بھا گئی میں نے مونی کو خوف دور کرنے کے لیے اس کو اندر بلایا قابلی اپنی جولی سے کشمش نکال کر مونی کو دینے لگا یعنی میں نے سوچا کہ مونی کے دل سے یہ قابلی والے کا جو ڈھر یا خوف ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو میں نے قابلی والے کو اندر بلایا تو قابلی والے نے اپنی جیب سے کچھ کشمش نکال کر مونی کو دینے لگا مونی کس طرح لینے پر راضی کسی طرح لینے پر راضی نہ ہوئی اس کا شبہ اور بھی بڑھ گیا یعنی اس کا جو شک تھا وہ اور بھی بڑھ گیا وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی یعنی وہ جو مونی تھی وہ دوڑی اور مجھ سے لپٹ گئی قابلی والے سے میرا طرف اس طرح ہوا میں ایک روز کسی ضروری کام سے باہر جا رہا تھا دروازے پر دیکھا کہ مونی اس قابلی سے بڑے مزے سے باتیں کر رہی ہے وہ بادام اور کشمش لیے ہوئے ہیں یعنی اس سے میرا طرف اس طرح ہوا میں ایک روز یعنی وہ جو آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ میں ایک روز کسی کام سے باہر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا دروازے پر مونی کھڑی ہے وہ قابلی والے سے مزے کی باتیں کر رہی ہے اور وہ اسے بادام اور کشمش دیتا ہے میں نے قابلی سے کہا یہ سب کیوں دیا اب مت دینا یہ کہہ کر میں نے جیب سے ایک اٹھانی نکال کر قابلی کو دی یعنی اس نے میں نے اپنے جیب سے پچاس پیسے نکالے اور قابلی والے کو میں نے دے دیے اس نے بلا ججک اٹھانی لے کر جیب میں ڈال دی یعنی اس قابلے والے نے جب میں نے پچاس پیسے کو دیا جو اٹھانی دی اس نے بلا ججک یہ اٹھانی جو تھی یہ اپنے جیب میں ڈال دی جب میں کام سے لوٹ کر گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس اٹھانی کی وجہ سے گھر میں بڑا شور مچا ہوا ہے مونی کی ماں اسے ڈانٹ کر پوچھ رہی ہے کہ تُو نے اس سے اٹھانی کیوں لی مونی کی آنکھوں میں آنسو بار آئے اس نے کہا میں نے نہیں مانگی وہ اپنے آپ دے گیا میں نے مونی کو لے کر میں مونی کو لے کر باہر چلا گیا یعنی جو میں نے اٹھانی تھی وہ میں نے اس کو دی تو اس نے بلا ججک اپنے جیب میں ڈال دی تو میں شام کو جب لوٹا تو گھر میں شور مچا ہوا تھا مونی کی ماں اسے ڈانٹ رہی تھی کہ آپ نے یہ جو اٹھانی ہے یہ اس سے کیوں لی تو مونی کی آنکھوں میں آنسو تھی اس نے کہا میں نے یہ اٹھانی سے نہیں مانگی تو اس نے خود مجھے دی ہے اور میں مونی کو لے کر باہر چلا گیا بچوں ہمارا آج کا ٹپک اتنا ہی